سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا بل سانٹ میں پیش اپوزیشن کا احتجاج نو نو کے نارے ججز کی تعداد بڑھانے سے مطالق بل پیش کرنے کی تحریک سانیٹر عبدالقادر نے پیش کی اور کہا کہ آئینی کیسز بہت زیادہ سپریم کورٹ آ رہی ہیں بل منظور کیا جائے کیونکہ سپریم کورٹ میں مقدمات بڑھ رہے ہیں آسم نزید عرب بولے کہ ڈرافٹ بنا کر لائے گیا ہے جسے پڑھے بغیر ہی احتجاج کیا جا رہا ہے سات ججز کے بجائے دو ججز بڑھانے کے لیے تیار ہیں چوئیمنٹ سانیٹ نے ترمیمی بل دوہزار چوبیس متلکہ کمیٹی کو بھیجوا دیا اسلامباد میں پرامن استعمار امن آمہ بل دوہزار چوبیس پیش کر دیا گیا بل سانیٹر عرفان صدیقی نے پیش کیا اپوزیشن کی شدید مخالفت دعویٰ کیا کہ بل تحریک انصاف کو جلسوں سے رکنے کے لیے پیش کیا گیا ہے وفاقی وزیر قانون آزم نزیر تارر نے کہا کہ بل کی مخالفت نہیں کرتا قائد اس بے اختلاف سانیٹر شبلی فراس بولے کہ بل میں جلسہ کرنے کی یہ جگہوں کا بھی تعاین کر دیں تو بہتر ہے ورنہ ہم پورے بل کی مخالفت کرتے ہیں سانیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ اسلامباد کی سرکوں پر کنٹرینر پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے بیرسٹر علی زفر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف بل کی مخالفت کرتی ہے مونسون کے نئے سپل کی انٹری آج سے پانچ سپتمبر تک پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں بارش کی پیش کوئی کراچی میں بودھ کو گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان مونسون ہوائیں مشرقی سندھ میں داخل ہونا شروع لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے موسم کشکوار رابلپنڈی اسلامباد فیصلہباد گجاوالا میں بادل برسنگے انڈی ایمینے الیرٹ جاری کر دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے